السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج جب افتیار کر کے بیٹھا ہوا تو مولانا صاحب نے وات صاحب میں ایک تصویر بھی وہ نیچے ایک تیری لکھی ہوئی تھی بڑا میں پڑھ کر خود حیرام رہا آپ جو دیکھ رہے ہیں تصویر جس پر لکھا ہوا ہے کہ روزہ ہے ایک اسکول کے بچے کے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا استاد نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ تو نے اپنے ہاتھ پر اس طرح کیوں لکھا ہوا ہے کہ روزہ ہے تو اس بچے نے چھوکا دینے والا جواب دیا تو آپ ضرور سنیں تو استاد نے پوچھا کہ تو اپنے ہاتھ پر یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ روزہ ہے وہ بچہ وہ معصوم سے بچے نے چھوکا دینے والا جواب دیا کہنے لگا سار صبح غلطی سے میں نے پانی پی لیا تھا دوبارہ بھول سے بھی یہ غلطی نہ ہو اس کے لئے میں نے ہاتھ پر لکھ لیا ہے کہ روزہ ہے اللہ حبار کبیرہ یہ ہمارے دلوں کو جھنجوڑ دینے والا جملہ ہے اس بچے کے اخلاص اور معصوم سے بچے نے یہ کیا بہترین سی بات بتائی ہے اس چھوٹے سے بچے نے دوبارہ غلطی نہ ہو جائے اپنے ہاتھ پر جملہ لکھ لیا کہ روزہ ہے دوستروں کاش کہ ہم بھی حضرت لکھتے ہیں کہ ہم بھی کاش کہ اللہ کی نفرمانی کرتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا روزہ ہے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی ان گناہوں سے بچ جاتے گناہ کرتے ہوئے جب ہمیں یہ خیال آ جاتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہاں بند کمرے میں بھی ہم سے گناہ نہیں ہوتا میں اکثر کہا کرتا ہوں آدمی کا ایمان یقین بنتا ہے وہ گناہوں کے اڈے میں بیٹھ کر ایمان بچا لیتا ہے جب ایمان کمزور ہو تو مسید میں بیٹھ کر بھی گناہ کر لیتا ہے بات اچھی لگی ہو تو آگے ضرور شیئر کیجئے اللہ مجھے دیکھ کرتا ہے